اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تو اس آیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی دیکھیں سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والے تم پر روزیں فرض کیے گئے ہیں اس سے پتا چلا کہ یہ روزہ آپشنل نہیں ہے یعنی اختیاری نہیں ہے ہم چاہیں تو رکھیں چاہیں تو نہ رکھیں بہت سارے مسلمان ہیں وہ بجائے سمجھتے ہیں کہ رمضان میں یہ آپشنل عبادت ہے کہ کوئی آدمی چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو نہ روزہ رکھے یعنی یہ اس کی اپنی چوائز ہے ایسا نہیں ہے یہ عبادت ایسی ہے جو کمپلسری ہے ایک مسلمان کو رکھنا ہی رکھنا ہے اگر وہ نہیں رکھے گا تو گنے گار ہوگا اور اللہ کے ذرف سے سزا کا مستحق ہوگا اس لئے قرآن نے یہ تاقید کیے بہت ہی سرحات کے ساتھ کہ کتبہ علیکم السیام یہ روزہ تم پر فرض کیے گئے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ روزہ ایسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تو یہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کو فرض کرا دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ریفرنس دیا کہ یہ سے تم پر نہیں فرض کیا گیا ہے تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھے تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض تھے اس میں کئی باتیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں ساتھ سے پہلی بات یہ کہ یہ روزہ کی عبادت مطلوب ہے اس میں ہم کوئی پہلے شخص نہیں ہیں یعنی یہ امت کوئی پہلی امت نہیں ہے جس سے مطالبہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر امت سے مطالبہ کیا ہے روزے کا اس لئے ہمارے دل میں یہ خیال نہیں ہونا چاہئے کہ یہ جو مشکت ہے روزے کی یہ صرف ہمارے لئے کیوں ہیں یہ سب کے لئے تھی دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہا کہ تم سے پہلے لوگوں پر یہ روزہ فرض تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سے پہلے لوگوں نے روزہ رکھا روزے کی عبادت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں ان کو جو ثواب دیا ہے جو عجر دیا ہے اگر ہم بھی اسی طرح سے روزہ رکھیں گے تو ہمیں بھی وہ ثواب عجر حاصل ہوگا اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے یہ حوالہ دیا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا اس میں ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے جنہوں نے روزی کی قدر نہیں کی اور روزہ توڑی جیسے کی بعض احادیث میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کو دکھائے گیا جو روزہ نہیں رکھتے تھے ان کا کیا انجام ہوا تو ہمارا بھی وہی انجام ہو سکتا ہے اگر ہم نے روزے کی بے حرمتی کی اور رمضان میں روزے نہیں رکھے تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے تو وہ ہے کہ اس میں ایک پیغام ہے یا یہ کہلیں کہ اس میں ایک تاقید ہے کہ تمہیں اس روزے کا پوری طرح سے خیال لکھنا ہے اس میں پورے ذوق اور شوق کے ساتھ لگ جائیں اور یہ یاد رکھیں کہ پہلی جو عمتیں تھیں جن پر روزہ فرض تھا ان لوگوں نے اگر صحیح دھنگ سے روزہ رکھا تو انہیں اللہ تعالیٰ نے نمازہ ہے انعام و اکرام سے تو اگر ہم بھی اسی طرح سے روزہ رکھیں گے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام ملیں گے اور پیشلی عمتیں میں جن لوگوں نے روزہ کی بہرومتی کی ہے تو اللہ کی طرف سے سزا ملی ان کو اگر ہم بھی روزہ کی بھی حرومتی کریں گے روزہ نہیں رکھیں گے تو ہم کو بھی اس کی سزا ملیں گی آگے اللہ تعالیٰ فرماتا لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکی تم متقی بن جاؤ تو یہ روزہ کا مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ روزہ کا مقصد یہ ہے کہ تاکی تم متقی بن جاؤ تاکی تمہارے اندر تقویٰ آ جائے تو ہمیں روزہ کی عبادت اس ڈھنگ سے کرنی ہے اس طرح سے کرنی ہے تاکی ہمارے اندر تقویٰ آ جائے تو روزہ اصل میں کوئی ایک عبادت نہیں ہے یہ بہت ساری عبادات کا مجموعہ ہے جب ایک آدمی روزہ رکھتا ہے تو صرف ایسا نہیں کہ وہ بھوک و پیاس میں دن گزارتا ہے بلکہ وہ روزے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری عبادتوں پر اس کی توجہ ہوتی ہے جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے ایک روزہ دار جو نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز میں جو خوشو خضو ہے وہ الگ ہے ایسے آدمی روزہ رکھتا ہے تو وہ ذکر و عذکار بھی کرتا ہے ایسے آدمی روزہ رکھتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو روزہ اصل میں روزہ دار کو متقی بنا دیتا ہے تو یہ روزہ کا مقصد ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تو گوئے کہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ تاقید ہے کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے اس کا تمہیں خیال لکھنا ہے اور اس سے تمہیں تقوی حاصل ہونا چاہیے یہ روزہ تمہیں تقوی دلائے تو یہ مقصد ہے روزہ کا کہ ہم روزہ سے تقوی حاصل کریں تو یہ قرآن کی ایک آیت تھی جس میں روزہ کے حوالے سے یہ تاقید تھی جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا اللہ تعالی سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین رب العالمين اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے